ہم دیکھنے والے دوست حباب کو علی فروزمانی کی جانب سے السلام علیکم جہاں کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب کو اگر دفعیش یوٹیوب چینل پر خوشہ مجید کہتا ہوں میں اپنی چینل کے تھوڑا آپ کو ان ایکسپلور ان ڈسکور پلیسز دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بہت سارے ان ایکسپلور ان ڈسکور پلیسز دکھایا ہے آج ہم نیچرل کیلکیل سٹیڈیم پر سن آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سارے ٹورسٹ بھی آئے ہوئے ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ آنے کے بعد ان کی فیلنگ کی ہے السلام علیکم سر جی والیکم سلام جی سر کہ آپ یہاں پہ فرس ٹائم آئے ہیں یہ میرا دوسری یہاں پہ دفعہ ہے پہلے تو یہاں پہ راستے کا بھی اتنا کوئی نظام نہیں تھا لیکن ہم ہائیکر کی آئے تھے کوئی گنٹیٹ گنٹی کی ہائیکین ہے تو راستے میں بہت زبردست ہائیکنگ کی جگہ ہے ہائیکنگ کے لئے بہت زبردست جگہ ہے اور یہاں آکے آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں کیمپنگ کے لئے بہت زبردست جگہ ہے یہاں پہ پانی اور دوسری فیسٹی یہاں پہ موجود ہیں اور اس کی خوبصہتی کی بات کریں تو یہ سپیچ لیس ہے یہ ہے راکھا پوشی اپنے پورو آبوتاب کے ساتھ آپ کو یہاں سے نظر آئے گا اس کا ویو اور یہ جو گرونڈ ہے یہ بہت زبردست گرونڈ ہے آپ آگے کھیل سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں کیمپنگ کر سکتے ہیں بہت زبردست جگہ ہے جی آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اتنی خوبصورت حسین اور اتنی خوبصورت جگہ بھی تک ان ایکسپلور انسی رہنے کیا وجہ ہو سکتا ہے یہ کہ ہماری ایک بدقصتی سمجھے کہ اتنی زبردست جگہیں اتنی نیچرل بیوٹی جس کہوں کہ نیچرل بیوٹی اب یہاں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نیچرل بیوٹی پہار ہے گلیشئرز ہیں ہریالی ہے جو بھی ہے سب کچھ نیچرل ہے یہاں پہ درخت ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی جگہ ان ایکسپلور ہوئی ابھی تک یہ ایک علمیہ ہے یہ دنیا کا سب سے ہائیسٹ نیچرل کیکٹ سٹیڈیم ہے بہت ہی زبردست یہاں پہ بہت ہی زبردست سینری ہے بہت ہی زیادہ یہاں پہ لینڈسکیپ ہے بہت زبردست جگہ ہے تو میں دیکھنے والے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ وہ اس جگہ پہ ضرور ویزٹ کریں اپنے فیملی کے ساتھ ابھی روڈ بھی ہے یہاں پہ آپ فور میں آسکتے ہیں ہائیس وغیرے بھی یہاں پہ آسکتا ہے تو اب یہ ایکسس ہے یعنی کہ ایک ایج سے آپ میکزیمم تھرٹی ٹو ٹونٹی فائی میٹ میں آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں یعنی بہت ایزی ایکسس ہے کراکروم ہائیوے سے جی جی آپ ہمارے ناظرین کو بتا دے کہ یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کے لوگوں کے رویے اور یہاں کے فیسلٹیز کیا آپ متمین ہیں جی فیسلٹیز سے بات کریں تو کافی حد تک جو بیسک فیسلٹیز تو وہ ہیں لیکن ان فیوچر میں یہاں پہ ہوتلنگ کی انڈسٹری یہاں پہ جگہ ہے بیسکوپ ہے وہاں پہ اس کے لیے یہاں پہ ہوتلز ہونی چاہیے یہ پوری دنیا کے لیے یہاں پہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان جگہوں پہ آ جائیں ایکسپلور کر لیں مزید جو فیسلٹیز ہیں وہ یہاں پہ وہ پروائیڈ کر دیں تاکہ یہ جو پوری دنیا میں یعنی جی بی کا نام اور پاکستان کا نام روشن ہوگا اسی زبردہ جگہوں کی وجہ سے آپ بطور یہاں کے شہری پی سی بی اور آئی سی سی سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیں گے کہ ایسے خوبصورت چیز کو ابھی تک ہونے ایکسپلورنے کیا ہے جی ظاہر بات ہے اتنی زبردہ جگہ ہے ایک نیچرل سٹیڈیم ہے اور ہائیسٹ ہے تو ہر کوئی یہاں پہ انٹرنیشنل بھی آئیں گے نیشن نومیسٹک یہاں پہ بھی کرکٹ کا فروغ ہوگا تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آکے ایک زبردہ جرون بنائیں فیسلٹیز پروائیڈ کر لیں تاکہ جو انٹرنیشنل میچز یہاں پہ رکھیں اور یہاں پہ ضرور آئیں گے اتنی زبردست سینری کے سامنے کرکٹ کا میچ یعنی اس کا لفت ہی دوالا ہوگا جی آپ ابھی تک گلگل بلستان چونگ کی ایک ٹوریزم ہب ہے یہاں پہ بہت سارے روینچرس ہیں یہاں پہ کرکٹ سٹیڈیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کون کون سے مونٹنس اردگریت موجود ہے جی یہاں پہ ہمارے سامنے بالکل دیکھا جائے تو یہاں پہ راکھ پوشی ہے اپنا ابو تاب کے ساتھ یہاں پہ راکھ پوشی ہے اور اس سے جو پیچھے والا ہے اس کو ہم ناصر آباد کہتے ہیں جو ابھی نظر آ رہا ہے بیگرون میں وہ ہنزہ والی سائٹ ہے یہاں سے نظر آتا ہے اور یہاں سے اب ہائیکین وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور پندر منٹ کے یہاں سے آپ پیدل چلیں تو آپ کو گلیشر ملے گا وہاں سے نیچرل برف وہاں سے آپ خود توڑ کے وہاں سے انجوئی کر کے کھا سکتے ہیں اور یہاں بہت زبردست جگہ ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیئے کہ یہاں پہ آنے کے بعد یہاں کے انوارمنٹ کو دیکھ کہ آپ کو کیا محسوس ہوا کیا یہاں بجیت میں بھی انوارمنٹ ہے یہ نیچرل ہے یا یہاں پہ کوئی ملاف خاتوں سے بھی کام ہوئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بہت نیچرل ہے یہاں پہ دراخت گراہ سب کچھ اور یہاں پہ آکر آپ کو ایک انٹرنل پیس ملتی ہے سکون ملتا ہے یہاں پہ آکر آپ یعنی خدا کے قریب ہوتے ہیں جب نیچرے قریب ہوتے ہیں آپ تو نیچر آپ کو یہاں ملے گا آکر بہت سکون ملتا ہے آپ کو جب سان لیتے ہیں اس کھلی فضا میں اور اس نیچر بیوٹی میں تو آپ ایک انٹرنل پیس اور آپ کا جو پیس آف مائنڈ ملتا ہے آپ کو جی دوستو آپ نے سنا کہ اس علاقے پانے کے بعد آپ کو انٹرنل پیس ملے گا آپ کو سکون ملے گا چونکہ اس وقت انسان ڈپریشن کا شکار ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے زندگی سے چند دن نکال کے آپ نے کیسے خوبصوری ایک اوزیٹر سپیشلی پیسن نگر نیچرل گرکٹ سٹیڈیم گراؤنڈ کے یہاں پہ اس فاقت میں گراؤنڈ ہے اس کے برابر میں یہاں پہ جو ہے راکپوشی کا ایک دامن موجود ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پیسنگ گلیشر موجود ہے اور اس کے برابر میں یہاں پہ تغفری ہے اس کے لئے بہت سارے اور ڈسٹنیشن سے جہاں پہ آ کر آپ نے ویکیشنز کو انجوائی کر سکتے ہیں اپنے ویکیشنز کو بہت بیوٹیفول بنا سکتے ہیں تو جی دوستو آپ کو کیسے لگا اس سوالے صاحب دوست اپنے رائے کے ذات کیجئے کمنٹ بوکس آپ کا منزل رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ایک اور ایسے ویڈیو لے کر حاضر ہوں تب تک اللہ حافظ